سانسوں کو میری قلعہ مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا اور وہ فیس بک پہ جو آپ کا گھر تھا وہ کس کا ہے آپ کا ہے نا میرے ماموں کا ہے میں انہی کسا دھنے تو جائے خوش و فیشی جا کے شادی کی طے یادیاں کریں میں کر لیوں گی سی شان سے شادی شازمہ سچ کہہ رہی ہو نا لکھ کے دوں کیا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو شازمہ سے کیا پراملیمز ہیں خود خود سر ہیں بدتمیز ہیں بدلحاظ بھائی میں شازمہ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا جتنی بے دردی سے تم نے میرا دل توڑا ہے میں بھی تمہیں سب کے سامنے رسوا کروں لیکن میں ایسا کروں گا نہیں کیونکہ میری ایسی تربیت نہیں ہے سمجھے تجھ اس کو کہانی میری ہے ایک کٹھندہ سرطہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تمہارے جیسا بندہ کسی لڑکی میں اتنا انوالف کیسے ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی وہ جو بلا کی خودسر اور زدی ہو ورنہ تم خود سوچو جو لڑکی اپنی ہی منگنی والے دن سین کریئٹ کر سکتی ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے مجھے کیا معلوم تھا یار اس خوبصورت چہرے کی پیچھے اتنا بھیانک روب ہو سکتا ہے اینیویس جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہی ہوتا ہے تم شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں بچا لیا ورنہ اگر کہیں تمہاری شادی اس سے ہو جاتی پتہ نہیں کیا عشر کرتی وہ تمہارا نیک بیوی کو نعمت ایسے ہی نہیں کہا گیا یہ شازمہ جیسی لڑکیاں زندگی جہنم بنا دیتی ہیں مجھے تو بیچارے اس کے شعور کی قسمت پر اصوص ہو رہا ہے سانسوں کو میری قلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹایا پوچھوں میں خود سے سوال یہ کیسا خود ہی ہے خود کو گوایا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوگا ایک وعدہ کرو شاہ سنو چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہم دونوں ان دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں ہمیشہ ساتھ رہے گا تم سے بہت محبت کرتا ہوں بہت زیادہ تمہارے بغیر رہنے کا تصوری مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے اور اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو پھر کیا کرتا ہے مر جاتا ہوں جیتے جی مر جاتا ہوں وہ اسے لئے میری امی نے ترس کھا لیا کہ کہیں ان کی بہن کا بیٹھا میری محبت میں جان سے نہ جھلا جائے جان سے تو ہم کبکہ جا چکے ہیں آپ کی ہدایں ہمیں جینے کا دیتے میں ہاری میں ہاری میں اشک میں ہاری 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 میں اللہ کے ہر کامیں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کی قسمت میں اس سے اچھا رشتہ لکھا ہو میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ آپا کی گھر کا کیا ہوگا آپ نے شازما کو دیکھا آپ کی بھانجی کو تو کسی چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے وہ تو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے میں اس کا رویہ امرین کے ساتھ نوٹ کر رہی تھی دو تکے کی عزت نہیں کی اس نے اس کی یہ سب کمر کی ڈھیل کا ردیجہ اسی کی ڈھیل نے شازما کا دماغ خراب کیا بلکل جیسے اببا جی نے کمرواجی کا دماغ خراب کیا تھا ہر کام ہر فیصلہ ان سے پوچھ کے کرتے تھے آج یہی وہ اپنے گھر میں دور آ رہی ہیں مسئلہ کہتے ہو بھائی ساتھ بلابا جی ہر بات اببا کو کیوں لے کے آجاتی ہو بھائی کیوں نہ لے کے آؤں حاجی صاحب آخر ماں باپ کی بوئے ہوئے بیچ کی فصل مسئلیں ہی تو کٹتی ہیں زشان کیا کر رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا آنے والا ہفتہ کیسے گزرے گا ارے وہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں آنے والا ہفتہ کیا اگر ہم ساتھ ہیں تو ساری زندگی بہت خوشال گزرنے والی ہے سو تو ہے مجھ جیسے لڑکی پا کر کسی بھی انسان کی زندگی سبر سکتی ہے اچھا اور میں میرے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو سوچنا پڑے گا اور فیلحال میرا سوچنے کا بلکل بھی موٹ نہیں کہاں جا رہی ہے نیچے جاتی ہوں ہمیں لوگ آتے ہیں ارے جی بھر کے دیکھنے تو دو ناجیا نے میسیج کیا کہ وہ گھر سے نکل چکے ہیں اتنی سارے چیزیں اے کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لانے کی ارے آپا کیسی باتیں کر رہی ہو ماں کا تو بس نہیں چلتا کہ بچیوں کے لیے کیا کچھ کر ڈالے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن دبیر بھائی کیوں نہیں آئے ان کو بھی لے آتی ارے آپا جانتی تو وہ تم وہ پرانے خیالات کے ہیں بیٹیوں کے گھر آنا جانا زیادہ مناسب نہیں سمجھتے وہ تم مجھے بھی منع کر رہے تھے کہ تم بھی نہیں جاؤ لیکن میں نے نہیں سنی ان کی میں تو شازمہ کو دیکھے بغیر رہی نہیں سکتی آگئی میں تو تم تو ابھی سے کبر آگئی کبر جب نازیہ جائے گی تو پھر کیا کروں گی اے نازیہ کے جانے کے بعد بہو جو آ جائے گی یہ بھی ٹھیک ہے تم نے آپا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نازیہ کے رسیب جب اللہ کے حکم سے اکھلے ہوں گے تو اکھل جائیں گے تم دائے کی شادی کا سوچ ہو بابا بہت صرف لڑکی کی شادی کی فگر دے کرنے چاہیے ملکی لڑکوں کی شادی بھی وقت پہ کر دینی چاہیے اور یہ بھی عام ذمہ داری ہوتی ہے کیوں آپا ٹھیک کہا نا میں نے ہاں ماجد بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے لیکن بھائی کوئی دائم سے بھی تو پوچھیں ہاں بھائی دائم کیا خیال ہے کر دے تمہاری شادی بھائی سے خالہ آپ کیا پوچھ رہیں گے جب تک نازیہ بھی کی شادی نہیں ہو چاہتی بھائی کبھی بھی شادی نہیں کریں گے پوچھ لے ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دائم بہت سے خیال آتے ہیں تمہارے کامل تمہارا بیٹا جو ہیرا ہے ہیرا ہاں 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 بھائی سے دائم مامو کچھ زیادے مہربان نہیں ہو رہے تھے تم پہ اور یہ مہرباننگ ایسی بے سبب نہیں ہے ہاں ضرور کوئی کام کروانا ہوگا کام تو ہے ان کو تم سے لیکن کام کی نویت تھوڑی خاص ہے کیا مطلب تمہیں سونیا کیسی لگتی ہے سونیا کس سنس میں ہے اس لائیف پارٹنر پاگل ہو گئی ہو پاگل میں نہیں مامو ہو گیا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہی سوچ رہ ہے ہاں 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 مطلب کیسی باتیں کہ تمہیں پتہ نہیں لگا اتنا obvious behaviors ہاں ان کا میرے پاس کرنے کو نا اور بھی بہت کام ہے اور بائی دوئے نہ ہی میرا سونیا میں کوئی interest ہے اچھا تو پھر کس میں interested ہو تم اور مجھے یہ مت کہنا کہ تمہیں کسی میں interested نہیں ہے کیسا I know for sure کہ تم کسی نہ کسی میں تو interested ہو جلدی بتاؤ کون ہے وہ وقت آنے پر پتا دوں گا تمہاری اس مسروفیت کے چکر میں نا دائم کئی وقت ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے گا موسیقی 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 ورلڈ ٹور بہت اچھا ایڈی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ شادی کے لیے میں نے آفیس سے بہت ساری چھوٹیاں لیتی اور ورلڈ ٹور کے لیے کم سے کم ایک مہینے کی چھوٹی لینی پڑے گی جو کہ ممکن نہیں ہے آلبتہ ہم پاکستان ٹور پہ جا سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے پاکستان ٹور میں جاؤں گی تو صرف ورلڈ ٹور پہ جاؤں گی ورنہ کہیں نہیں جاؤں گی شادی میں منع نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ دنوں کی محلت دے دیکھو ابھی نئی نئی پروموشن بھی ہے زیادہ چھوٹیاں لوں گا نا تو اچھا ایمپریشن نہیں پڑے گا پرکنور بہت ایک گھر آ کر کام کر رہا ہوں میں اس زفعہ ہم پاکستان ٹور پہ چلے جاتے ہیں بات میں ورلڈ ٹور پہ بھی چلے جائیں گے مجھے پاکستان ٹور پہ نہیں جانا جانا تو ورلڈ ٹور پہ جانے مرنہ کہیں نہیں جانا شانس بہا اچھا سنو تو صحیب چھوٹی چھوٹی بات ہوں میں نا رہا سکتے ہیں شانس بہتہ اے شازمہ بیٹا آو 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 ناشتہ تہیار ہے زیشان کہاں ہے وہ کیوں نہیں آیا آ رہے وہ بیٹا شازمہ کو دون ہے کچھ یہ چیز ہم نے ٹرائی کرو میں نے خود بنایا ہے تھانکیو انڈا نکھاتی چلو کوئی بات نہیں یہ سینویچز دو خانہ میں لے ہوں گی میں لے دوں تا چلو بیٹا تھواری مرضی ام سوری آگے تمہیں برا لگاؤ وہ اسی میں تم اس گھر میں نہیں نہیں ہونا تو میں نہیں خاوی میں کہاں اس گھر میں نہیں ہے اس گھر میں تو نہیں آپ ہیں میرا تو اس گھر میں بچپن سے آنا چاہنا لگتا ہے کیوں خانہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن بہو بن کے تو پہلی بار آئی ہونا اسلام علیکم آلیکم اسلام بہی آجاؤ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے آجاؤ چلو بیٹھو دو بیٹا ہمری چیدی دیشان کو بھی دو خانہ آپ کچھ رہے ہیں مجھ سے بات مات کریں اگر آپ چاہتے کہ میں ناشتہ کروں تو کر لیتے ہیں اور نہ چلی چاہتے ہیں آئیے مامو آئیے آئیے ہیتی دیش سے آفیس سے آتے ہو اس فرق چھوڑتے آفیس بھارے جی مامو پرائیویٹ نوکریوں میں جانے کا ٹائم تو فکس ہوتا ہے لیکن آنے کا کچھ پتا نہیں ہے ٹھیک فیٹھے یا اللہ وکشے میرے اببار تمہارے نانا بھوک ہو جنہوں نے میرے سار سار تمہارے اببار کی بھی سرکاری نوکری لگ باتی تھی چین سے زندگی گزر گئی ٹائم پہ آفیس جاتے تھے ٹائم سے کھنا آ جاتے تھے وقت پہ تب خواہ مل جاتی تھی کوئی ٹینشنی نہیں تھی اور اب اگر اب انسان اپنی ہڈیاں کھس بھی دیا نا انسان کو وہ معافضہ نہیں ملتا پرائیوٹ نوکریوں میں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ماموں کو زمانہ اور تھا آج کل کے حالات ہو رہے ہیں آج تو سرکاری نوکری ملنا بہت مشکل ہے یہ بابی ٹھیک ہے تمہاری یہ سوچ سوچ کے بھریشان ہوتا رہتا ہوں کہ بچے اتنی محنت کرتا ہے ہر پتہ نہیں اتنا معافضہ ملتا بھی ہوگا یا نہیں ملتا ہوگا ایسی بھی کیا باتیں ہو رہی دی بھائی بس وہی ہے آج کل کے حالاتے آرزہ میں بات کر رہے تھے مہنگائی بھی بات کر رہے تھے مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی آج کل کسی کا گزارہ ہی ہو رہا اللہ سچی مہنگائی تو ایسی ہو گئی ہے کیا بتاؤ میں تو خود بڑی پریشان ہو گئی تغییر بھائی جو ان گھر پہ ہے اس سے اپنی ضروری کام تھا مجھے ہاں اندر ہے آرام کرنے اب ہی نہیں اٹھاؤں گی میں پہلے آپ مجھ سے بات کریں ورنہ پھر آپ ان سے باتوں میں لگ دیں گے I'm sorry بیٹا میں تمہاری شادی اٹینڈ نہیں کرتا گا یہ رہا تمہارا گیر آرے مامو ان سب کی کیا ضرورت تھی آپ آگئے اتنے ہی کافی ہے بیٹا تم خوش تو ہو نا جی مامو میں بہت خوش ہوں یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں میرا بہت حیال لگتے ہیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میٹا تمہیں یاد ہے ایک بار میں نے تمہارا ہاتھ دیکھا تھا اور تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں بہت اچھا سسرال ملے گا جی مجھے یاد ہے اسلام علیکم والیکم اسلام مامو یہ میری دیورانی ہے شازمہ اور شازمہ یہ میرے مامو ہے بھاپ بھی خیرت ہے آپ نے بتایا ہے نہیں کہ آپ کے رشتہ دار آئے میں ورنہ ہم بھی ملت ہے یا آپ چاہتی نہیں ہے کہ ہم آپ کے رشتہ داروں سے ملیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو تو بس ایسی ہی بات ہے اب مامو کو کچھ کلایا پلایا بھی ہے کہ بس باتیں ہی کر رہی ہیں یہ کیا صرف بسکٹ اور کباب خالہ کو بتا چلے گا تو بہت ڈانٹیں گی آپ کو مامو ہمارے گھر میں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے بہت خاطر مدارت کی جاتی ہے چھوڑیں اس بات کو آپ کیا بامسٹ ہیں نہیں بس ایسے ہی کبھی دوار ہاتھ بات دیکھ لیتا ہوں اچھو میرا ہانت دو دیکھ کے بتائیں کیا لکھا ہے بہت دیکھیں نا بتائیں میرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے کیسے کسمت ہے میری کیا لکھا ہے کچھ خاص نہیں کیا مطلب کچھ خاص نہیں میں بہت سپیشل ہوں اور میری قسمت بھی بہت خاص ہے کچھ نہ کچھ سپیشل تو لکھا ہوگا نا گوھر سر ایکیم ٹیس بیٹا سب ٹھیک ہے خوش رہوگی تم بس آپ کو کیا واقعی میں ہاتھ دیکھنا آتا ہے کہ بس شوف کر ٹیان تمہارے مامو بھی تمہارے سر ہے کب آپ کھایا میں سوری مامو آپ اس کے بعد تو کب برا مت ماننے گا نہیں بیٹا میں نے برا نہیں مانا مگر اس کے شوہر کے ساتھ برا ضرور ہونے والا ہے یہ لڑکی اپنے حال میں خوش رہنے والی لڑکی نہیں ہے اور اس کا مستقبل زیشان کے ساتھ اس گھر میں نہیں ہے بیٹا اس کے ہاتھ میں شادی کی دو لڑکی رہے ہیں اس کی دوسری شادی ہوگی اور وہ بھی مجھ سے باہر بیٹا اس کے ہاتھ میں شادی کی دو لڑکی رہے ہیں اس کی دوسری شادی ہوگی اور وہ بھی مجھ سے باہر آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا مامو کہ سچ بھی اس کے ہاتھ میں ایسا لکھا ہے میں جھوٹ کیوں بولوں گا بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تمہارا کیا لینا دینا اس سے اس سے نا صحیح مگر اس کاربان میں اسے تو لینا دینا ہے نا میرا آمولگر آپ کے پریڈیکشن ساتھ ہو گئی نا تو بہت برا ہوگا بیٹا باز اوقات جس چیز کو ہم اپنے لیے بری سمجھتے ہیں نا وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے بس تم اللہ سے یہی دعا کرو کہ وہ وہ جو زیشان اور اس کے گھر کے حق میں بہتر ہو شکر ہے مامو آپ نے یہ سب باتیں شازمہ کے سامنے نہیں کر دی ورنہ وہ اتنا بڑا سین کریٹ کر سکتی تھی مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا جب اس نے تم سے بدتمیزی سے بات کی تھی اسی لیے میں نے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا بس تم بھی بھول جاؤ جو میں نے تم سے کہا ہے ہاں مہاں گی ٹینچن مت لو ملک سے باہر شادی تو کیا میں نشاہ ویس کو ٹھکرا کر گھرتی کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پتہ نہیں میں پہ کس کی بات تمہیں آ رہی ہے ضروری تو نہیں جو وہ بات کرے وہ سچی ہو امرین کے رشتہ دار بھی ان کی طرح میری بیڑی بھی تو پڑھی لکھی ہے مگر مجال ہے جو اس نے اُلٹے سیدھے شوق پالے رو بلا ضرور ہے تو وہ گھر سے مار قدم تک نہیں نکالتی تو مامو یہ تو شوق شوق کی بات ہے کچھ لڑکیاں کھو ہیں کہ مینڈک کی طرح ساری زندگی اپنی دنیا میں مس رہتی ہیں سانسوں کو میری کلا مچ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا موسیقی دبیر بھائی میں سوچھنا تھا کہ گھر میں رنگ و روگن کرالوں اگر تمہارے باست تھوڑا سا بگتے تھا میرے سا چلو ایسی میٹ لے 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 اور تمہیں دب ایسی میٹ کامو کا تجربہ ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اساملیکوم مامو مامو ہر کام ضرورت کے تحت کیا جائے یہ ضروری تو نہیں ہے نا کچھ کام انسان کو شاک کے لے بھی کرنے چاہیے ہرے تو شاک بھی تو لڑکی والی ہو نا موسیقی 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 میری بیڑی بھی تو بڑی لکھی ہے مگر مجال ہے جو اس نے اُلٹے سیدھے شوق پا لے رو بلا ضرورت ہوں گھر سے مار قدم تک نہیں نکالتی تو مامو یہ تو شاک شاک کی بات ہے کچھ لڑکیاں کھوؤں ایک منڈک کی طرح ساری زندگی اپنی دنیا میں موسیقی 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 کمر تمہاری مینڈے کے یہ دباغ ہے نا کسی اور یہ سن چل رہا ہے ذرا اس پہ کنٹرول کر کے رکھو تمہیں بات کو بشتانانا پڑ جائے ارے بھائی میں تو خود اس کی فطرت سے پریشان ہوں سمتی کھائیں کب کس کی اور دمیر بھائی یہ صرف تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے ابھی بھی وقت ہے اسمال لو کل کو خدا رہ خاصتہار کوئی موچ نہیں چھو گئی نا تو کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم کیا طریقہ تھا مامو سے بات کرنے کا آپ نے ان کا طریقہ نہیں دیکھا وہ ٹھیک لگا آپ کو بڑے ہیں وہ تمہارے بڑے ہیں تو کیا ہوا کچھ بھی کہہ دیں گے ابھی انسان بڑا اپنے ظرف اور سوچ سے ہوتا ہے اپنی اوور اور کت سے نہیں بات سنو تمہیں ماجد مامو کی عادت کا اندازہ نہیں ہے کیا اب وہ پورے خاندان میں باتیں بھگارتیں پھریں گے تمہارے لیے تو کرتے رہنا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مجھے پرواہے کسی اور وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر کیوں آ جاتے ہیں کنسوریاں لینے آتے شرم کرو بھائی ہے وہ میرا کبھی شازمہ کو تو اس طرح سے نہیں ٹوکا آپ نے امی شازمہ کی تو تم رہ نہیں وہ ہرگز تمہاری طرح نہیں ہے اسے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کس سے کیسے بات کرنی ہے بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے اس میں بہت اچھی سے جانتی ہوں امی اس کو کتنا لحاظ ہے اور کتنا نہیں ہے تم سے تو بات کرنا ہی فسول ہے بڑی چھوٹے کا لحاظ ہے وہ بھی شازمہ لاولی کا عبیتہ رہ گئی بھی آرگتہ سام کیا ہوں گے اے بیشتا میں رہے بیشتاہ یہ بہتہ لے گے رہے کم چیزیں کنے چک لے گا کچھ لوگ آئے تم سے ملنے کی نہیں ٹھالو یہ دکھوٹے کھول کر ہوں شا باش ہاں ٹھالو ایسے ہوں گو شا باش ہاں ٹھالو شا باش موسیقی 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 کی ہے تو اور نہ راز ہوگا نہیں نہیں مجھے یہ ببکوفی نہیں کرنی چاہیے فان میرے ساتھ لاکھ اچھے سہی ہے کہ یہ ہاتھ دیکھنے والی بات پر خواہ نہ ہو جان اور ویسے بھی یہ پیٹکشن کونسی ہنڈر پٹ سے سہی ہوتی ہے بیاد کہ ہم تو صرف اللہ کو ہے میں کوئی پریشان ہوئی ہوں اس رازمہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے میں اٹینشن دے رہی ہوں شکل تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن قسمت دیکھو کیسے عائش کر رہی ہے ایلو واتس اپ بڑی شاہس ماں اسے مان بھی جاؤ نا تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے اس سرہ نراز ہونے سے کتنا اپسیٹ ہو جاتا ہوں کسی کام میں تلی نہیں لگ رہا بس کر دے سب فضول بات ہیں یہ اگر میرے اتنی اپورٹنس ہوتی نا تو میری باتوں کی بے اہمیت ہوتی ارے اہمیت ہے نا اچھا ٹھیک ہے جو مناتا ہو گیا آئندہ نہیں ہو گا پلیز ایم سوری معاف کر تو یار اور لسن میں ایسی معافی نہیں مانگ رہا میں نے اپنی غلطی کا ازالہ بھی کیا ہے ہاں باقی یہ پتہ لو دیکھو میں بتاتا ہوں یہ دیکھو سرپرائز ہمارے ورلڈ ٹوئر پہ جانے کی میں نے ساری بوکنگز کروالی ہیں تم ٹھیک کہہ رہی تھی یہ فکر دوبارہ نہیں آئے گا اور ہم تم دیکھو ہمارے بہتر کی میرے مرحبی میرے بھی کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی بھائی نئی نئی شادی ہوئی ہے تم دونوں کو زیادہ سے زیادہ وقت سات گوزارن چاہیے کیا مطلب آپ نے یہ پلان خالہ کے گیننے پہ بنایا ہے یعنی میری بات کی کوئی اہمیت نئی جب تک میری بات پہ خالہ کی مہر نہیں لگے گی میری بات نہیں مانی جائے گی کوئی حیثیت نہیں ہے میری کیا شازمہ ایسے کوئی بات نہیں ہے امی نے تو بس بھائدہوے ایسی بات کہہ دی تھی بس کریں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں ہاں ہو گیا شازمہ اگر امی نے ایسا کچھ کہہ بھی دیا ہے تو اس میں اتنا ایشو بنانے والی کیا بات ہے ایشو یہ ہے کہ آپ میری بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو احمیت دیتے ہیں اور یہ مجھ سے ہرکیس برداشت نہیں شازمہ وہ کوئی اور نہیں میری ماں ہے اور میں کون ہوں ہاں میں کون ہوں میری کوئی حیثیت نہیں آپ کی زندگی میں آپ دوسروں کو میری معاملات پر انوالک کرتے رہیں گے ہمیشہ مجھے کہیں گے جانا شازمہ ریلیکس کیا ہو گیا کیوں پوئی چھوٹی سی بات پر اتنا بگرڑے ہو چھوٹی سی بات یہ آپ کیلئے چھوٹی سی بات ہوگی میرے لیے نہیں مجھے اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلیں بالکل پسند نہیں چاہے وہ آپ کی ماں ہو یا میری ماں اچھا پلیس کام ڈاؤن جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آئندہ نہیں ہوگا لیکن اب اس بات کو لے کر پلان تو خراب مطلب پلان آپ خراب کر چکے ہیں زشان اگر میں اس ٹرپ پہ چلی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فالہ کی دیوی خیرات کمپول کر لی اور یہ مجھے ہر کس کبارہ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ ارے خیرات کا آج جو روگ آئے تھے نا مجھے تو بہت پسند آئے بس انہا خیر و آفیت والا معاملہ کر دے تمہیں نڑکے کی تصویر تو دکھائی تھی نا کیسا لگا تمہیں نڑکا اب کاشی نے آپ کو دبہ میں دبائی دی تھی ہاں بیٹھا دی تھی دوائی تم میری بات کا جواب جو میں تم سے پوچھ رہی لڑکا کیسا لگا تمہیں پسند تو ہے نا لڑکا ارے دا تم خوش تو ہونا کے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے آپ پہ کیوں اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں ابھی تو وہ لوگ صرف دیکھنے آئے ایسے تو کہیں لوگ آتے ہیں کیا پتہ ہم انہیں جب وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کیا پتہ میں بھی انہیں پسند نہ ہو اب خام خام میں اپنی امیدیں بڑھا رہی ہیں ارے بیٹا بیٹیوں کے ماہوں کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے صرف ان کے مستقبل کے اچھی امید ہو دیں اور میری بیٹی تو اتنی پیاری ہے اسے بھلا کون ریجیکٹ کر سکتا ہے بس مرنے سے پہلے تو لڑ منا دیکھ رہا چاہتے ہیں امی آپ ایسی بات رکھن کر رہی ہیں میں آپ کی وجہ سے شادی کیلئے رضا مند ہوئی ہوں اور آپ یہاں اداسی والی بات رکھ رہی ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ نے کروں گا آپ نے کروں گا اپنے کروں گا ریدا تو میری مہت اچھی بیٹی ہو تم نے جس طرح مجھے اور اس گھر کو سنبھالا ہے اللہ تمہیں اس کا سلح شرور دے گا مرن اسی بہت اچھا ہوگا میری دعائیں بہت لگیں چاہتے ہیں آید ہ سن بہت لگا تو میری دعائیں بہت شرور دے گا کریں بہت آئید 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 موسیقی ہمیں یہ دشان کیا بے وکوفی کر رہا ہے ابھی ابھی اس کا پروموشن ہوا ہے اس کی ریسوانسیبیلٹیز بڑی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کے بجائے ایک مہینے کا آف لیر پرائیوٹ جوبز میں اس طرح کیا ایاشی نہیں چلتی ہمیں اور وہ بھی اس وقت امی جب مارکٹ میں پہلے ہی جوبز نہیں بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور جو فنکشنل ہیں وہ اپنا سٹاف کم کر رہی ہیں لوگ داتوں سے اپنی نوکری دبا کے بیٹھے میں اور یہ بے وکوفی کرنے پہ تلا ہو رہا ہے پلیز سمجھائیے اس کو بہت برا ایمپیکٹ بڑھ سکتا ہے امی کیا سمجھائیں گی امی نے تو زیشان بھائی کو فورس کیے کہ وہ شازمہ بھائی کی بات مانے زیشان بھائی تو خود نہیں جانتا تھے افان بیٹک میں کیا کر سکتی ہوں بتاؤ جی شازمہ کی عدد کا تو پتہ ہے تمہیں زیشان نے منع کیا تو وہ ناراض ہو گئی کھمر کو پتہ چلے گا تو کیا سوچے گی کیا ہم اس کی بچھی کی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتے ہانیمون پہ جانا چاہتی ہے نا تو چلیجے ویسے بھی یہی دن تو ہیں کھومنے پھرنے کے امی کھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی خودانہ خاصتہ اگر دیشان کی جواب کو لے کے کچھ اونچنیش ہو گئی تو کیا کرے گی شازمہ اللہ نہ کرے افان کیسی باتیں مجھ سے نکان رہے ہو بیٹا امی دیکھئے میں ہاں حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کا آپ کو خود احساس ہونا چاہیے شاز میں کوئی چھوٹی بچھی تو نہیں ہے نا کہ اٹوفی کی فرمائش کرے اور آپ بازار سے جا کے لاکے دیتے ہیں شادی ہو چکی ہے اس کی اسے اپنے شوہر کی فیوچر اور کریئر کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ اپنی فضول سی فرمائشیں اس کے سر پر مسلط کر رہا اس کا کریئر پر بات کر دے اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہی ہے تو اس کو سمجھانا آپ کا کام بھی کیونکہ دیشان تو اس کے ماں میں وہ بلکل اندھا ہو چکا ہے امی پلیز آپ میری بات کا برامت منائی گا نہ یہ غلط سمجھئے گا میں صرف آپ کو سیچویشن سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں تو بھئی کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ مجھے بھی واپس آنا پڑے اینگا یہ آسمان کچھ ہو رہی ہے اور ان حالات میں اس قسم کی فرمائشیں زیب نہیں دیتی امی شازمہ اب صرف آپ کی بھانجی نہیں ہے اس گھر کا فرد ہے اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں یہ تو آگے چل کے آپ کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گی اسی کافی دیر ہو گئی ہے ایسے کرو تم اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا ہم رین انتظار کر رہی ہوگی نہیں نویلی دولہ نے کیا سوچے گی کہ ماں نے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے ہم ہی بھی بہت سمجھتار ہیں وہ ایسے کچھ بھی نہیں سوچے وہ نہیں سوچے گی مگر مجھے تو احساس ہے نا بیٹا جاؤ میرا بچہ پھر بات میں بات دریں گے ٹھیک ہے 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 ویسے امی بھائی نے بات تو بیلکل ٹھیک کیا کہیں آپ اپنی پہنجری کی محبت میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی زیادتی نہ کر بیٹھے کیا ہو گیا شازمہ تمہیں اتنی سی چھوٹی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہو تم اگر کوئی اس طرح تمہیں یہاں دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا پلیز اندر چلو یہی تو مسئلہ ہے آپ کا آپ کو باقی سب کی پروائے میری کسی بات کی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے تو آپ کی ماں کی اہمیت ہے کتنی دفعہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ زشان مجھے ورن ٹور پہ جانا ہے لیکن آپ نے سو بہانے بنا دیئے جیسے ہی خالہ نے بولا آپ فوراں مان گئے اب آپ ایسا کریں آپ خالہ کو اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ جانے والی لیں کیا آپ بھکواس کر رہی ہو یہ وہ بیری ماں ہیں سو سمجھ کے بات کیا کرو انہیں بیچ میں مطلب بیچ میں تو وہ آ چکی ہیں اور انہیں بیچ میں آپ لے کر آئے ہیں شازمہ آہستہ بھولو کوئی سن لے دیکھا یہی مسئلہ ہے آپ کا کہ شازمہ آہستہ بھولو شازمہ اونچی نہیں بولا کوئی سن لے گا کوئی پرمانی نہیں آپ کو پھلی خدا کے باس سے شازمہ پلیز اتنا تماشا مت بنا میں ایک کام گھٹی ہوں میں اپنی آواز ہی بند کر لیتی ہوں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی آپ جائیں یہاں سے چلو یہاں سے مجھے نہیں جانا موسیقی موسیقی